ہلو پرینڈز بیلکم بیک مائی ٹینل کوئک نولیج آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر رامانوہ لویا انسٹوٹ آب میڈیکل سائنس جو کی لکھنو سہر کے گومتی نگر میں استحت ہے ہم اپنی اس بیڈیو میں اس کالیج کی پوری انفارمیشن آپ کو بتائیں گے کہ کس میں کیا کیا کورسز چلائے جاتے ہیں کتنی سیٹے ہیں اور کتنے پیسنٹ کی یہاں پہ انٹی ہوتی ہے پچھلے سال کا انیس بیس کا کٹاپ کیا تھا کس رینکنگ پہ جنرل او بی سی اور ایس سی کے بچوں کا اینڈ میشن ہوا تھا اور آنے والے اکیس میں کتنا کٹاپ ہوگا یہ ساری چیزیں اس بیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو پلیج انٹک کا میرے ساتھ اس بیڈیو میں بنے رہیے چلے فرنز سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس بیگن ڈاکٹر رامانوہ لویا انسٹوٹ آب میڈیکل سائنس جس کا اسٹیپ لینس بائی یو پی گورنمنٹ کے دورہ دو ہزار چھے میں ہوا تھا یہ کاللج جو ہے افلیٹڈ ہے کنگ جارڈ میڈیکل انویسٹی سے اس میں جو کورسز چلائے جاتے ہوں ہیں MBBS, DM, MCH, MD and PhD اتنے سارے اس کاللج میں کورسز کرائے جاتے ہیں اس کاللج کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو ڈاکٹر سونیا نتیانند ہے یہاں پر بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں نیس ڈپارٹمنٹ ملٹی اسپیس لیشٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر رام نوحلوی انشوٹہ میڈیکل سائنس کا جو نمبر ہے وہ کجی ایمیو کے بعد ایسی کا نمبر آتا ہے لکنو سٹی میں یہاں پر انڈرگیجوئٹ انڈ پی جی کے کورسز چلائے جاتے ہیں جس میں انڈرگیجوئٹ جو کورسز ہے ایم بی بی ایس ہے انڈ پی جی کے جو کورسز ہیں ڈی ایم ہے ایم سی ایس ہے ایم ڈی ہے اور یہاں پہ پی ایس ڈی بھی کرائے جاتا ہے رامانوہ لویا انسٹوٹوٹ اپ میڈیکل سائنس کی بات کریں تو یہاں پہ پرانا جو کیمپس ہے وہاں پہ ہاسپیٹل چاہ جاتے ہیں مہاں پہ لگ بھگ تین ہزار مریضوں کی پڑھے انٹری ہوتی ہے اسپیسلائٹ یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں ڈی ایم ایم ڈی ایم ایس ایم سی ایچ ایسے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ جو علاج کرتے ہیں پردین بات کرتے ہیں ہسپیٹر میں بیڑوں کی سنگیاں تو پانس سو سے زیادہ ہی یہاں پہ بیڑ ہے اب بات کر رہے ہیں انڈر گیجورٹ کورٹس ایم بی بی ایس کے تو یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی دورہ اس میں پچاسی پیسن سیٹے بھری جاتی ہیں اور سینٹر گورنمنٹ کے دورہ پندہ پیسن سیٹے بھری جاتی ہیں پی ایس میں سیٹوں کی سنگیاں 150 ٹوٹل اس کی دو لاکھ اکتالیس ہزار چھس سو فیس ہے ٹوٹل ساڑھے چار سال کا اور ہوسٹل فیس ہے چار ہزار منتھ لی پھر اب بات کرتے ہیں کہ کس رہنگ کے آدھار پہ دو ہزار انیس میں بچوں نے ایڈمیشن لیے تھے تو فرسٹ راؤنڈ کی جو کاؤنسلنگ ہوئی تھی جنرل کٹیکری کی تھی وہ تھی بائی سو نینہ نوے اینڈ او بی سی کی تھی چھیالیس سو چوراسی اینڈ ایس سی کی تھی اٹھاون ہزار نو سو کیاون اینڈ ایسٹی کی تھی ایک لاکھ اٹھتر ہزار ساس سو اٹھائیس اینڈ ایڈ ایڈ ایس کی تھی پانچ ہزار تین سو چار تو یہ تھی آپ کی دو ہزار انیس کی رہنگ کے آدھار پہ بچوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیے تھے اب اگر مارکس کی بات کرتے ہیں تو مارکس تھے فرسٹ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ میں جو بچوں کے مارکس تھے وہ تھے جنرل کٹیکری کے چھس سو تیس تھے اینڈ او بی سی کے تھے چھس سو سولہ اینڈ ایس سی کے تھے چار سو چوراسی اینڈ ایسٹی کے تھے مارکس تین سو پچپن اینڈ ایڈ ایس کے مارکس جو تھے وہ چھس سو بارہ چلی فرنڈز اب بات کرتے ہیں دو ہزار بیس کی کٹاف کی تو رہنگ کے آدھار پہ جنرل کٹیکری کی جو کٹاف گئی تھی دو ہزار چھس سو پچاس یہ فرسٹ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ میں رہنگ تھی اور سیکنڈ راؤنڈ کی جو کاؤنسلنگ میں رہنگ تھی وہ چار جار تین سو ستر تھی اب ہم بات کریں گے اس میں مارکس ہی تو جنرل کٹیکری کے لاشٹ راؤنڈ تک کی جو کاؤنسلنگ ہوئی تھی اس میں مارکس تھے پانسو انا ہتتر یہ جنرل کٹیکری کے مارکس تھے اینڈ ایس سی کے تھے چار سو تی ہتتر اینڈ ایس ٹی کی تھے چار سو چوبیس یہ لاشٹ راؤنڈ کے مارکس تھے اینڈ میشن جب بچوں نے لیا تھا تو دونوں کو دیکھے تھے تو کے جی ایمیو کے بعد زیادہ تر سٹوڈنٹ رامانوہلویا کو ہی پریفیر کرتے ہیں اب جانتے ہیں کہ دو ہجار اکیس کی کٹاف کیا ہوگی تو دونوں کو دیکھا گیا ہے زیادہ تر جنرل اور او بی سی میں زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہی نہیں ہے دس پندرہ مارکس کا ہی ڈیفرنس ہوتا ہے تو ہم جنرل کٹیکری کی بات پہلے کرتے ہیں کہ جنرل کٹیکری کی کیا مارکس ہونے چاہیے ٹو تھاوجنڈ مطلب دو ہجار اکیس میں ہم بات کر رہے ہیں اکیس میں اسپیکٹیٹ کٹاف کیا جائے گی ڈکٹر رامانوہلویا ایشوٹاپ میڈکل سائنس کی تو اس میں جنرل کٹیکری کی بات کریں تو چھسسو بارہ سے چھسسو بیس کے بھی جنرل کٹیکری کی کٹاف ہونی چاہیے اور او بی سی کی بات کریں تو چھسسو سے لے کر کے پانسو اسی تک کا آپ کے او بی سی کی کٹاف ہوگی اینڈ ایسی کی بات کریں تو ایسی کی ہوگی پانسو ستر سے پانسو اسی کے بیچ اینڈ ایسٹی کی ہونی چاہیے چار سو ساٹھ سے چار سو ستر کے بیچ فرنڈ زیادہ تر اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں کہ جی امیو کے بار ڈکٹر رامانوہلویا کو ہی پریفیر کرتے ہیں یہاں تک کہ جو ایو پی میں ایمز ہیں ان کو پریفیر نہ دینے کی بجائے ڈکٹر رامانوہلویا کو پریفیرنس دیتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے اسٹیٹ کاؤنسلنگ میں ایمز بھی دیکھی جائے تو پانچ ہزار تک کی جنرل کٹیگری کی رینک ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ دھائی تین ہزار کے بھی جنرل کٹیگری کی رینک والے بچے اینڈویشن لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا کالج ہے ڈکٹر رامانوہلویا اس لئے میں نے اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دینے کی کوسس کی ہے اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن انفارمیٹو لگتی ہے تو پلیج اسے لائک کریے سیئر کریے اور سبکرائب کریے تھانکس فار واشنگ می ویڈیو